بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہزی سخار لنا حازا وما کنا لہو مقرنین وئننا الى ربنا لمنقلبون بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کرنے جا رہا ہوں میں کیونکہ اس سے پہلے ایک ویلوگ نہیں تھا اس ویلوگ کے اندر جو آڈیو پرابلم تھی بہت زیادہ ہو رہی تھی وہ پتہ نہیں اب اڈاپٹر میں مسئلہ ہے یہ جو اڈاپٹر لگا ہوا ہے اس میں ایشو ہے یا مائک میں ایشو ہے یہ اڈاپٹر ہے میرا نا بیسیک یہ اڈاپٹر صرف اور صرف سی ٹائپ اس کو لگتا ہے اسمو ایکشن کیمرے کو ڈی جی آئی کا اسمو ایکشن میں استعمال کر رہا ہوں یہ والا یہ گو پرو کا نہیں ہے تو اس کو یہ اڈاپٹر لگتا ہے تو آڈیو مسئنگ کر رہی تھی بازٹم آ رہی تھی بازٹم نہیں آ رہی تھی اور میں مائک یہ والا یوز کر رہا تھا پہلے اس کی پین خراب ہو گئی پین میں نے چینج کروا دی ہے اب اس کا ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ اس کی آڈیو اب کیسی ہے ہم جائیں گے ایک ریش والی جگہ پہ یہ در ٹرافک زیادہ ہو اور وہاں پتہ چل جائے گا کہ یہ میری آڈیو کتنی پک کرتی ہے اور باہر کی آڈیو جو ہے وہ کتنی پک کرتی ہے تو یہ میرا ماؤنٹ ہے یہ میرا ہیلمٹ ہے اس ہیلمٹ کو اپر میں لگاؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم ہم باہر جائیں گے چھوٹی سی رائیڈ ماریں گے اور رائیڈ کے اندر ہم چیک کریں گے آڈیو کوالٹی ماہی کیسی ہے تانہ ضرور ہے تو فیلال ہم چلتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ ماؤنٹ لگاتا ہوں اور ماؤنٹ لگانے کے بعد پھر باہر جا کے رائیڈ ماریں گے اور پھر ہم آپ کو اس کی پوری ٹیسٹ ویڈیو دکھائیں گے مران نوری ہے نا ہاں تو بھائی صاحب ایک دوار لگایا ہے یہ جو ڈیجی آئی ایکشن کیمرہ ہے نا اس کا ایک مائک جال دیا ہے اپنے ہاتھ سے تو اس کو ہم چیک کریں گے روڑ کے اوپر اس کی کوالٹی کیسی ہے تو کیا یہ تانگ کرتا ہے اگر نہیں یہ تھوڑا سا اس کا پن یہ تانگ کر رہا ہے بٹ یہ تو روڑ کے اوپر دیکھتے ہیں اس کی کوالٹی کیسی آتی ہے آپ ساتھ رہیے آپ کو موٹو ویلوگن کا تھوڑا سا سیٹ اپ دکھائیں گے یہ اوپر یہ بھی مانڈ لگایا ہوا ہے اور ایک مانڈ یہ آگے لگا ہوا ہے تو فیلہا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے اس کی آڈیو کالٹی کیسی آتی ہے روڑ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سخور علنا حازہ وما کنا لہو مقرنین وئنہ الہا ربینا اب آپ کو امید ہے کوالٹی اچھی لگی ہوگی تو ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے ازانیں بھی آ رہی ہیں اب چیکی کرنا ہے کہ جو آواز ہے باہر کی یہ کتنی اندر آ رہی ہے میرے مائک کے اندر تو کیونکہ اگر یہی مائک میں ویسے منگوا ہوں تو یہ تھوڑا کوسٹلی پڑ جاتا ہے تو ہم جو بائیکرز ہوتے ہیں ہم نے یہ چیزیں بڑے پلان سے لے کے چلنی ہوتی ہیں میرے جیسے بائیکر جو ہیں جو مطلب ٹھیک ٹھاک ہیں ان کی رنچن نہیں ہے تو میرے جیسے بائیکر ان کے لئے تھوڑی سی چیزیں بڑی نہ یوں گو کرتی ہیں ہر چیز مینیج کر کے چلنا ہوتا ہے اتنے بجڑ تو ہوتے نہیں ہیں خیر سکول ٹائم بھی ہے رش بھی ہے تو کیسی لگ رہی ہے آپ کو آڈیو کوئی ڈسٹورشنز کچھ تو نہیں آ رہی اگر آڈیو آواز کو کلیر لگے تو پلیز مجھے کمنٹر میں بتانا ضرور ہے آپ نے کہ بھائی کچھ بہتر ہو گیا ہے چلے یار شیشہ بڑے کرب پاس سے گزرا ہے تو میں نے جو ہیلمٹ کا آگے والا شیشہ ہوتا ہے نا اس کے علاوہ بھی اس کو کچھ کہتے ہیں وہ مجھے یاد نہیں ہے خیر چھوڑیں اس کو مدے پہ آتے ہیں کہ مدہ یہ ہے کہ آڈیو چیک کرنی ہے آج ہم نے روڈ کے اوپر اور میں فلی رش والی جگہ پہ اس لیے آئے ہوں کہ نا رش کے اندر اس کی آڈیو چیک کرنی ہے کہ رش کے اندر گاڑیوں کے آواز کتنی پک کرتا ہے کیونکہ اگر نورتن ایریاز میں چلے جاتے ہونا وہاں اتنا رش تو ہوتا نہیں ہے نہ اتنی چیپ آنٹ آنگ یہ وہ ایسی چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں یہ زیادہ چیزیں سٹی کے اندر شہر کے اندر ہی ہوتی ہیں تو اس کے بعد اگر منجاب نے بتانا ہے کہ آڈیو والا سین کیسا ہے جوب ہے جوب کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی میٹر کرتی ہیں تو آڈیو جو ہے محل میں جو لگتا ہے اوپر ہو گیا زیادہ یہ ٹائٹ نہیں ہوگا وہاں وہ اوپر چلا گیا آڈیو امید ہے کہ آڈیو مجھے یہ میرا جو جگہ آڈ ہے نا یہ چل گیا ہوگا اچھا ہوگا اس کے بعد ہمیں کام کرتے ہیں نا کیمرہ اینگل چینج کرتے ہیں کیمرہ اینگل چینج کر کے پھر چیک کرتے ہیں کہ بھائی یہ والا جو سین ہے یہ کیسا ہے خیر ہم اب اس کو اینگل کو چینج کریں گے اس اینگل کو چینج کر کے پھر ہم بتا کوالٹی جگ کریں گے کیسی ہے بھائی ساہب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مائک میرا ٹھیک ہے اور جو یہ اڈاپٹر ہے نا اس کے اندر مسئلہ ہے اب میں نے یہ اڈاپٹر دوبارہ پرچیز کرواؤں گا اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا سین ہے کیونکہ اس اڈاپٹر کے اندر ایشو ہے اس کو ہلانی پڑتی پینج ہوئے نا وہ ہلانی پڑتی دعاوں میں یاد رکھے گا نیکسٹ ویلوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ